فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیو تو آئی ناظرین بڑھتے ہیں آج کی دوسری خبر کیوں جو کہ جیڈی میٹلا کے پاس سے ہے جیڈی میٹلا میں ایک سکھ کمیونٹی کی سترہ سال کی نوجوان لڑکی اچانک دس بجے رات سے غیب ہو جاتی ہے پھر غیب ہونے کے بعد گیارہ بجے جا کر ان کے گھر والے پی ایس میں کمپلنٹ لکھاتے ہیں کمپلنٹ لکھانے کے بعد پھر دھائی بجے رات کو یہ تلہ ملتی ہے کہ لڑکی کا ختل ہو گیا ہے لڑکی کا ریپ کر کر ختل کیا گیا اس طرح سے کہنا ہے اب کس نے کیا کیوں کیا اس کے پیچھے کیا وجوہ تھے اس کا پتہ ابھی نہیں چلا ہے لیکن پولیس نے کس درچ کر کر تغیخات کا آغاز شروع کیا ہے اور وہیں پر جو ہے محروم لڑکی کی گھر والوں سے ملنے کے لیے کانگریس کے اخایت فیرس خان اور ایم بی ٹی کے سپوک پرسن امجت اللہ خان پہنچتے ہیں تو یہ خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیڈی میٹلا سے ابھی جیسے کہ نیچے ہمارے بھائی کے گھر میں ہماری بھائن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی ٹین تارٹی کے بعد وہ ڈینر ہونے کے بعد ایسا ووک کے لیے سب بھار نکلے اس کے بعد وہ لاپتہ وہاں سے ساڑھے دس کو اور جیسے کہ ہم لوگ کو پتا چلا ہے ہم لوگ آجو باجو گھومنا پورا دیکھنا چالو کیے پورا چیک کیے اب وہ ہمارے کو ٹینکشن بڑھنے کے قارن پی ایس میں گئے جا کے وہاں پہ کمپلینٹ لکھائی کمپلینٹ میں مسنگ کمپلینٹ جو مینر ہوتے ہیں نا وہ لوگ کو مسنگ کمپلینٹ میں آتا بول کے وہ لوگ نے مسنگ کمپلینٹ لکھائی کڈنیپ کمپلینٹ لکھایا تو اس کے بعد کمپلینٹ لکھانے کے بعد ہم آجو باجو کے جہاں پہ بھی بسٹاپ ہو یا جو بھی ہو ایسا پورا راؤن دیکھ کے گھوم کے آئے ہم لوگ بھی گھر کے پاس تین بے کے قریب گئے تھے اسی ٹائم پہ ٹو تھرٹی سے تری کے بیچ میں ہمارے کو جڑی میٹلا پی ایس سے کال آتا ہے کہ ہم پہ ہمیں ایک ڈیٹ باڈی فاؤنڈی ہے ایک بار آپ آ کے دیکھو او آپ کے ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے بولکو ہم لوگ وہاں پہ گئے سپوٹ پہ گئے ہم جا کے دیکھیں اوہ ہماری بہنتی اوہ جہاں پہ گری ہوئی تھی اوہ بیلڈنگ انڈر کنسٹکشن تھا کنسٹکشن چل رہا تھا اوہ ہمارے گھر سے ایک ٹو سے ٹو ہنڈڈڈ سے فائنڈڈڈ کلومیٹرز کے بیچ میں ہی ہے جیادہ دور بھی نہیں ہے اور رننگ روٹ ہے پورا پورا رننگ روٹ ہے وہاں پہ ابھی کمپلینٹ دینے کے بعد وہ پورا انویسٹکشن چالو کیے سب کی ہم لوگ صبح سے ابھی تک گھوم رہے ہیں ہم پہ ابھی تک بھی ہم لوگ کو بول رہے ہیں کچھ ابھی پتہ نہیں چلا ہے جو کی مڈر ہوا ہے ریپ کس ہوا ہے یا گینگ ریپ ہوا ہے یا کسی نے اوپر سے پھیک دیا ہے یا سوسیڈ کر لیا ہے ایسا ہم لوگ کو بولا ہے ابھی ہم لوگ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے یہ ہونے کے بعد ہم تمہارے کو بولیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ کو سی آئے وہاں کے ساب ہمارے ساتھ یہاں تک آئے یہاں پہ آ کے وہ بھی پورے ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں وہاں جو بھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ایک بات ہے کہ یہ حادثہ کل رات تین بجے ہوا تین بجے سے لے کے آج شام چھے بج گئے ہر لوگ کو پتہ چل گیا بہت سی چینل وہاں پہ آئی مگر وہاں کے لوکل لیڈر کوئی کسی نے آ کے وہاں پہ دیکھا نہیں وہاں کے ہمارے ایمیلے صاحب ہمارے ایمیلے صاحب ہاں ٹی آرس کے ایمیلے ویویک صاحب وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں آئے جو ہمارے وہاں کے لوکل کارپریٹر تھے سوریس ریڈی صاحب وہ بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں آئے آ کے پوچھا تک بھی نہیں گھر تک اب وہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ شاہد جو گریب لوگ کے پاس نہیں جاتے ہوں گے پیسے والے پاس جاتے ہوں گے ویسا کچھ ہوگا ابھی تک آ کے کسی نے پوچھا نہیں ہم بس میڈیا والے سے پی ایس والے سے اور جتنے پولٹیکل لیڈر سے اور جتنے اپنے بھائیے جتنے آپ لوگ آئے ہو ہم آپ کے سامنے یہ کہ دنیواد کرتے ہیں کہ ہم کو انصاف چاہیے ایسا جو آج ہماری بہین کے ساتھ ہوا کل اور کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے شاید اس نے اور کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا ویسا بھی ہو سکتا ہے ہمیں انصاف چاہیے اور جرور پھکڑنا چاہیے اگر گورنمنٹ پھکڑ بھی لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو ہمارے کو دو ہم ان کو کیا سجا دینا ہے ہم دیں گے جرور بس ہم کو انصاف چاہیے جل سے جل وہ جو دوشی ہیں اس کو پھکڑ کے سجا دینا جروری ہے یہ کیا ہے بولے تو ساہدو امیر کی لڑکی اگر گینگ ریپ ہوتا ہے تو ابھی تک بہت سو لیڈرہ امپی ایم میں لے پہنچ جاتے تھے ہم گریب لوگ ہیں لوگے کا کام کر کے جیتے ہیں ہم لوگ سام کا کھانا چلتا ہے تو کبھی نہیں چلتا ہے تو ہمارے لئے ابھی تک کوئی آکے نہیں دیکھیں فروشکن صاحب آئے ہیں اور اپنے ہمزیدللہ صاحب آئے ہیں بہت بہت دھنیواج کرتے ہیں ہم لوگ تو پہچھانتے بھی نہیں صاحب لوگوں کو خلی ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو آج ہماری فریاد لے کے ہمارے دو گھنٹے سے یہاں پہ ڈھہرے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے باجو یہاں سے ایک کلومیٹر پہ ملے صاحب ہے ٹی آر ایس کے اس نے آکے ہمیں دیکھا نہیں ہمارے بس میں گھومتے ہیں کارپٹر صاحب ہیں وہ بھی آکے دیکھیں نہیں ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم گریب لوگ ہیں تو اسی لئے ہمارے باس کوئی آئی نہیں ہے وہی امیر کی لڑکی رہتی تو پوری لائن لگ جاتی تھی اسپیل ڈی اے سی کمیشنر بہت آز آتے تھے لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ہمارا آتا آنا کوئی پتہ آ کے ہمارے کو پہنچ رہے ہیں تو سرکل صاحب بہ رہے ہیں پوچھ مارٹم ہو رہا ہے وہ تو کانون دیکھ رہی ہے جلد سے جلدی یہ جو ہے اس کا سی پی ہو یا اور کوئی ٹیم بھی جا کے یہ کیس اٹھانا چاہیے دھنیواز بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بچی میسنگ ہوئی ساڑھے دس بجے اور ان کے فیملی میمبرز پولیس ٹیشن کو انفارم کرے گیارہ اور ساڑھے گیارہ کے بیچ میں اگر پولیس جب ہی ایکشن میں آ جاتی تو اگر ایمیڈیٹ جب ہی خالی بیلڈنگوں کی سرچنگ کرتی یا ایمیڈیٹ کرتی تو ہو سکتا کہ ہم بچی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب جو ہمارے کیسی آر صاحب بولتے کہ تیلنگانی کی پولیس نمبر ون ہے اسکارٹلینڈ پولیس سے ہم مخابلہ کرتے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ بچی ساڑھے دس بجے سے لے کے دھائی بجے تک ہم بچی کو نہیں ڈھونے دھائی بجے کوئی ایک انفارم کر رہا پولیس کو فون کر کے تو دھائی بجے رات کو جو ہے ہم جا کے دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ بیچارے بچی سب کی بچی ہے کہ چاہے وہ سک کی رہو ہندو کی رہو مسلمان کی رہو تو میں اور فیروس خان ہم دونوں اس لیے آئے کہ میں میری بچی سمجھ کے آیا فیروس خان اپنی بچی سمجھ کے یہاں پر آئے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر دشا کے اکیوز کے ساتھ کیا گیا امید کرتا ہوں کہ اس کے بھی اکیوز کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے اور جلد سے جلد اس کے خاتلوں کو اڈھونا چاہیے آلرڈی تری سی سی ٹی وی کیمریس میں جو پرائیویٹ گھروں کے کیمریس ہے اس میں یہ لڑکی ایک لڑکا جاتے ہوئے اس میں ایڈنٹیفائی ہو رہا تھے لڑکی جاتے ہوئے معلوم ہوا بول کے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد خاتل کو ڈھونیں گے اور ان لوگ کے ساتھ انصاف کیا جائیں گا جت تک انصاف نہیں ملیں گا ہم بھی یہیں ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کر اس ماسوم بچی کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ یہ لڑکی کے والد ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام بچن سنگھ ہے ہم نجام سرکار کے جمانے سے یہاں پر ہم جی رہے ہیں ہم اروسی صاحب کو ہر دیکھ پردام کرتے ہیں کہ اروسی صاحب ہم کے لیے کوئی غلط نہیں کرتے ان کے لیے ہم نجام سرکار جمانے پروزوں سے ہم جی رہے ہیں میرا یہ کی رکوست ہے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں لیکن آج میری بیٹی بلدان ہوئی کل کسی کی بیٹی بلدان نہ ہو سب کے لیے میں یہ کی درگاست کرتا ہوں اروسی صاحب بس سب کو لڑکی کے والد ہے وہ زیادہ غمزدہ ہے یہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جل سے جل انصاف ملے آپ ہی چب مچھے رہے کی کون ہے کی آپ اس کے پیچھے نکالیے اور جتے بھی ہونا جہاں تک ہمارا انفرمیشن ہے یہ ریپ ہے اور ریپ کے ساتھ ساتھ مدر کر دیے تو ہم کانگریس پارٹی فیروس خان امجد اللہ خان صاحب بھی بولیں گے میں یہ مانگتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوال ہوئے ان کو امیڈیٹلی پکڑنا امیڈیٹلی ان کے اوپر مدر چارج ریپ چارج راوڈی شیٹ اس کے بعد میں پیڈی ایٹ فاسٹ ٹریک کوٹ ہے نا چھے مہینے کے اندر ججمنٹ ہو جانا اور یہ جو بھی سور کے پلے ہیں ان لوگوں کو فانسی کی سزا ہونا اور جب تک یہ نہیں ہوں گا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جو بھی واقعہ ہوا چلیو آج کا جو واقعہ ہے یہ جیوڑی مٹلا پولیس ٹیشن لیمٹس کا ہمارے سردار کمیونٹی کی بچھی سترہ سال کی بچھی ساڑھے دس بجے نظر نہیں آتی ساڑھے گیارہ بجے ہمارے پورے بھائیاں جیوڑی مٹلا پولیس ٹیشن پہنچتے اور ساڑھے بارہ بجے ایک مسنگ کمپلینٹ فائل ہوتی اور دھائی بجے رات میں جو وکٹیم کا گھر ہے اس سے پانچ سو خدم دور کے اوپر بچھی کی لاش ملتی اور پولیس یہ بات بولتی ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی ریپورٹ آنا ہے مر جاتک ہمار کو اور آپ کو انفرمیشن ہے بچھی کا ریپ ہوا مڈر ہوا مکھیو منتری یہ بات بولتے کہ تلنگانہ میں ریپ کم ہو گئے مڈر کم ہو گئے ڈاکیتی کم ہو گئے مگر حساب دیکھے تو ڈاکیتی بڑھ گئی ریپاں بڑھ گئے ڈی جی پی صاحب مہندر ایڈی آ کے بولتے کہ ہم اتنے کیمریز لگا دیئے اور پولیس اتنا بہترین کام کر رہی مچھر بھی نہیں بچ سکتا تو بچھی کی لاش ملی کل رات میں ڈھائی وجہ اور آپ تک پولیس کو کلو بھی نہیں ہے پولیس کو رتہ برابر بھی نہیں معلوم کی آخر ہی کیا آج فیروز خان کانگریس پارٹی اور امجد اللہ خان صاحب ایم بی ٹی پارٹی یہ مانگ رکھتے کی امیڈیٹلی جتے بھی لوگ اس کے اندر انوال ہے امیڈیٹلی سپیشل تیما دالیے رات اور دن جد و دہت کریے اور پوری یہ سوور کے پلوں کو پکڑ کے لائیے مڈر کیس ریپ کیس ڈالیے روڈی شیٹ کھولیے پیڈی ایک ڈالیے فاسٹ ٹریک کوڑ دالیے چھے مہنے کے اندر ججمنٹ ہونا اور یہ سوور کے پلوں کو پھانسی کی سزا ہونا یہ کانگریس پارٹی اور فیروز خان کی مانگ ہے اور جب تک آپ لوگ کو سب کو انصاف نہیں ملی گا ہم لوگ چین سے رہنے والے نہیں ہیں آپ آپ کے ساتھ رہیں گے ہم رات اور دن اور جو بھی پولیس آفیسر ہے اس کے پر ہم پریشر ڈالیں گے دباؤ ڈالیں گے اور یہ انصاف آپ کے پریبار کو ہونا کیونکہ یہ جو بھی واقعہ ہوا یہ کسی کے گھر میں نہیں ہونا کسی کی بیٹی کی ساتھ نہیں ہونا سو یہ بہت تکلیف دینے کا واقعہ ہے کیونکہ ہر کسی کے گھر میں جوان بہن یا بیٹی ہے اور تیلیں گانا میں جب پولیس ہم بہترین کام کر رہے ہیں بولے آج ان کے ناک کے نیچے سے ایک بچی غیب ہو جاتی مردر ہوتا ریب ہوتا تو اس کے لیے ہم ٹوٹل آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک انصاف نہیں ملیں گا اور یہ کتے کے پلے رہو یا وہ سوور کے پلے جب تک ان کو موت کی سزا نہیں سنیں گے آپ اور ہم جد و جہد کرتے رہیں گے سکریہ دنیوارد جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدرم